موسیقی نومنطیب صدر ڈسٹرک بار ایسوسییشن میرپور کامران تارک ایڈوکیٹ کی زیر صدارت پہلا اہم کارنامہ حواتین وقلا کے لیے علیدہ چیمبر کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا حواتین وقلا چیمبر کا سنگ بنیاد چیف جسٹس عزا جمہو کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے رکھا جبکہ سنگ بنیاد کی دعائیہ تقریب میں سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس حواجہ محمد نصیم جج سپریم کورٹ جسٹس رزا علی خان جج سپریم کورٹ جسٹس محمد یونس طائر ہائی کورٹ کے جج جسٹس سردار محمد اجاز خان جج ہائی کورٹ جسٹس چودک حالد رشید ڈسٹرک اینڈ سیسن جج راجہ فیصل مجید وائس چیئرمن بار کونسر راجہ ندیم عرف خان ایڈوکیٹ نومنتیم صدر ڈسٹرک بار ایسوسییشن میرپور کامران تارک ایڈوکیٹس میں وکلا کی بڑی تدات موجود تھی چیف جسٹس ازاد جمہو کشمیر جسٹس راجہ سعید اکرم خان نے خواتین وکلا کے لیے علیدہ چیمبر کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ازاد کشمیر میں خواتین وکلا کا بار ایسوسییشن میں بڑا رول ہے ازاد کشمیر میں ہمیشہ بار بینچ کا تعلق مسالی رہا حرم خان نے کہا کہ ازاد کشمیر عدلیہ نے ہمیشہ بورڈ فیصلہ جات کیے ہیں اور ان پر عمل درامت بھی اسی طرح کروایا جا رہا ہے ہمارے حلف کا بھی یہی تقاضہ ہے کہ فیصلہ کر کے اس پر عمل درامت بھی کروایا جائے چیف جسٹس کا اپنے خطاب میں مزید کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلہ جات کی وجہ سے میرپور شہر کی حالت بہت بہتر ہو رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے پیچھے وکلا کا بڑا تعاون تھا جس کے بعد مزفرہ باد اور میرپور میں تجاوزات کا حاتمہ ہو رہا ہے